اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو آئین ایڈر ویڈیو میں ہوں امبر ارفان نوید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیہ سے ہوں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بہت ہی زبردست ہمیشہ کی طرح بہت آسان ڈھی آئی وائے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ایک بہت ہی اچھا فیس ماسک جس کے بینیفیٹس بہت ہی زیادہ ہیں آپ کی سکن کے لئے اور یہ سپیشلی آپ کی سکن کے لئے کس مقصد کے لئے بنایا جائے گا تو سپیشلی یہ ان گرلز کے لئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے سمر سٹارٹ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری سکن پر بہت زیادہ ڈرٹ اور اوئل بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے بہت سی گرلز کو اور وائز کو یہ پرابلم رہتا ہے کہ ان کی سکن بہت چھکنی لگتی ہے اس مقصد کے لئے یہ فیس پیک جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بہت زبردست ہے اور اس کے ریزرٹس آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے ملیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کس کو ہم نے تیار کیسے کرنا ہے اس کے بعد بتاؤں گی کس کے بینیفٹس کیا ہیں سب سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے فل لینا ہے بیسن کا اور اس کے بعد آپ ایک ٹیبل سپون اس میں ملتانی مٹی فلر ارکا ایڈ کریں گے کوئنٹی تقریباً سیم ہی لیجئے گا آپ نے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں ایلو ویرا جیل کا ایلو ویرا جیل آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اگر فریش یوز کر لیں آپ تو وہ بہتر ہے اور اگر آپ کے پاس فریش نہ ہو بازار والی ہو تو آپ وہ یوز کر لیں اور لاسٹ جو مین انگریڈنٹ بہت زبردست ہے اس میں ہم نے یوز کرنا ہے گلیسرین کا آپ نے ایک چھوٹا ٹیبل سپون آپ نے اس میں گلیسرین کا ایڈ کرنا ہے یا مطلب ہاف ٹیبل سپون آپ لگا لیں اتنی ہی کوئنٹریٹی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اگر کچھ لوگوں کو لگے کہ گلیسرین ہماری سکین کا اوائل مطلب مزید کر دے گی تو ایسا نہیں ہے یہ بہت زبردستہ آپ کی سکین کے لیے اس پیک کو مکس کرنے کے لیے آپ نے روز وارٹر کا یوز کرنا ہے آپ چون سا بھی روز وارٹر یوز کرتے ہیں وہ آپ لے لیں میں نے روز وارٹر میں اس میں ایڈ کیا ہے یہ میں نے بوٹل میں رکھا ہوا ہے اور اس نے تھوڑی سی آلیڈی آلو وارٹر جل بھی میں نے ایڈ کی ہوئی ہے میں اس کو یوز کرتی ہوں اپنے فیس پر ڈیلی بہت اچھے ریزرز آتے ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا تو آپ نے اچھے سے اس کو پیک کو مکس کرنا ہے روز وارٹر کے ساتھ اگر آپ وہ روز وارٹر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو دودھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں لیکن دودھ سے مکس اس لئے نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ کے سکن پر بہت اوئل ہے تو وہ دودھ سے مزید اوئل آتا ہے آپ کے سکن پر تو آپ نے روز وارٹر سے یوز کرنا ہے روز وارٹر آپ یوز نہ کرنا چاہیں تو آپ وارٹر ایڈ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے اس فیس پیک کو تیار کرنا ہے بلیب کریں اس کے ریزرز آپ کو بہت زبردست ملیں گے جو انگریڈینٹ میں اس میں ایڈ کی ہیں آپ کے سکن پر اکسس اوئل کو ریموو کرنے میں آپ کے فیس کی ڈرٹ کو ریموو کرنے میں بہت حل کرے گا آپ نے اس فیس پیک کو آپ نے 15 منٹ کے لئے پلائے کر دینا ہے اور چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کو اگر آپ اس سے فیس بھی واش کرنا چاہیں تو دن میں 2 ٹائم آپ اس سے فیس واش کریں جب آپ فیس واش کرتے ہیں سوپ کی جگہ آپ اس سے فیس واش کریں تو اگر آپ کی سکن پر جتنی بھی مطلب اوئل اور ڈرٹ رہتی ہے وہ بلکل ریموو ہو جائے گی اور سکن بہت زیادہ فریش ہو جائے گی آپ نے 15 منٹ کے بعد جب تھوڑا تھوڑا سو ڈرائی ہونے لگ جائے آپ کا فیس تو آپ نے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد انسٹنٹ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ کی سکن بہت زیادہ فریش ہو جائے گی اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کے سکن سے بلکل مطلب اوئل بلکل جو ہے اور ڈرٹ ریموو ہو چکی ہے کیونکہ ان چیزوں کی جو گڑنس ہے وہ بہت اچھی ہے آپ کی سکن کے لیے بہت ہی زبردست ریزلٹس آتے ہیں ان کے یہ بہت نیچرل انگریڈینٹس ہیں یہ دیکھیں آپ ہاتھوں میں فرق دیکھ رہوں گا کہ اس پر بلکل مطلب اوئلی اوئلی لگ رہے ہیں میرے ہینڈ واش ہونے کے باوجود لیکن یہ بلکل نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کی ریزلٹس آپ کو بہت اچھے ملیں گے آپ اس کو یوز کیجئے گا اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو اس کی ریزلٹس کیسے لگے بہت اچھے اس کی ریزلٹس آتے ہیں انشاءاللہ اس کو آپ یوز کیجئے گا دیلی دن میں دو سے تین بار آپ اس کو یوز کریں فیس واش کرنا چاہیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے آپ سوپ کی طرح اس کو ہاتھ پہ لے کر فیس واش کر لیں دن میں دو سے تین بار جتنے بار آپ فیس واش کرتے ہیں آپ کے فیس کی ساری ڈرٹ ریموم ہو جائے گی اور آئل بھی انشاءاللہ امید ہے ویڈیو سندائی کی ویڈیو سندائی کو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا